عوض بللہ احمد شیطان الرجم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ السلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ہم اپنے تدریسی سلسلہ کو آگے بڑھاتے ہیں آج ہمارا تدریسی سلسلہ نمبر تیس ہے تاریخ انیس اگلز دوہزار بیس عیسویں اور بروز بود آج ہم نے پڑھائی کرنی ہے سبق ملی وحدت کی نصف پڑھائی کریں گے جس کے الفاظ معنی آپ یاد کریں گے انشاءاللہ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ تعلیم کی سلسلے میں ہماری سینوں کو کھول دے اور ہمارے لئے آسانیاں پیدا فرمائیں آمین کتاب صفحہ نمبر 97 پر سبق کا عنوان ہے ملی وحدت ملی ملت سے ہے ملت کہتے ہیں کسی ایک ہی مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو مطلب اگر ایک خاص قوم کسی ایک خاص مذہب کے ساتھ منسلک ہے تو وہ ملت کہلائے گی ملت کی وحدت یعنی ملت کا متحد ہونا اکٹھا ہونا اس سبق کو پڑھنے کے بعد آپ انشاءاللہ عالمِ اسلام کی موجودہ صورتحال سے اگاہ ہوں گے اور یہ بھی جان سکیں گے کہ کس طرح فرقہ بندی اور نسل پرستی مسلمانوں کے زوال کا سبق بن رہی ہے شروع کرتے ہیں ہمارا آج کا سبق حامد کو سکول سے روزانہ ایک بجے چھٹی ہو جاتی تھی سکول گھر سے زیادہ دور نہ تھا اس لیے وہ ڈیڑھ بجے تک گھر پہن جاتا تھا آج دو بج جکے تھے مگر حامد ابھی گھر نہیں پہنچا تھا چنانچہ اس کی امی کو تشویش ہو رہی تھی تشویش کا مطلب ہے فکر لاحق ہو رہی تھی حامد کے اببہ ابھی حامد گھر نہیں پہنچا خیریت ہو حامد کی امی نے حامد کے اببہ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کیوں پریشان ہو رہی ہو ہو سکتا ہے کہ راستے میں اس کی سائیکل خراب ہو گئی ہو یا کسی دوست کے ساتھ کہیں چلا گیا ہو حامد کے اببہ نے جواب دیا ابھی یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ حامد گھر میں داخل ہوا بیٹا کہاں رہ گئے تھے امی نے حامد کو دیکھتے ہی کہا امی راستے میں شہر بر کے کالیج کے طلبہ احتجاجی مظاہرے کر رہے تھے احتجاجی دراصل یہ لفظ حجت سے ہے حجت کا مطلب ہے دلیل یعنی کسی خاص فرقے یا گروہ کے مخالفت میں اپنی دلیل تحریرن یا تقریرن پیش کرنا احتجاج کہلاتا ہے اس وجہ سے پولیس نے سڑک بند کی ہوئی تھی میں سڑک کی بجائے گلیوں میں سے ہوتا ہوا بڑی مشکل سے پہنچا ہوں اب یہاں تک ہم نے دیکھا کہ حامد سکول سے دیر دیر سے گھر پہنچا ہے جس کی وجہ سے اس کی امی کو اس کی فکر ہو رہی ہے اور اسی دوران حامد گھر میں داخل ہوتا تو وہ بتاتا ہے کہ کالیج کے طلبہ احتجاج کر رہے ہیں جس کی وجہ سے سڑکیں بند تھی اور میں گلیوں سے ہوتا ہوا پہنچا ہوں بھئی کیسا مظاہرہ تھا حامد کے اببہ نے پوچھا مظاہرہ کا مطلب ہوتا ہے ظاہر کرنا دو دن پہلے جمعہ کے دن مسجد اقصہ کے باہر اسرائیلی فوجیوں نے انہیں ہتے فلسطینیوں پر گولی چلا دی جو جمعہ کی نماز ادا کرنے مسجد کے باہر جمع ہو رہے تھے یہ احتجاج جی یہ احتجاج اسے سلسلے میں تھا احتجاج کی وجہ اس نے بتائیے کہ دو دن پہلے مسجد اقصہ مسجد اقصہ وہ مسجد ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں بنوائی گئی تھی اور اس مسجد کی فضیلت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میراج پر تشریف لے جانے لگے تھے تو یہیں سے تشریف لے گئے تھے اس کے علاوہ اس مسجد کی اہمیت یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کا قبلہ اول بھی ہے اسرائیلی فوجیوں نے ان نہتے فلسطینیوں فلسطین ایک مسلم ملک ہے جو کہ ازاد نہیں ہے اور اسرائیل اس پر قابض ہے نہتے کا مراد ہے جن کے پاس کوئی بھی ہتھیار نہ ہو فلسطینیوں پر گولی چلا دی جو جمعہ کی نماز ادا کرنے مسجد کے باہر جمع ہو رہے تھے یعنی فلسطینی مسلمان جب مسجد اقصہ کے باہر نماز ادا کرنے کے لیے جمع ہو رہے تھے تو اسرائیلی فوجیوں نے ان پر گولی چلا دی تھی حامید نے جواب دیا حامید جلدی سے موہاں دولو اور کپڑے تبدیل کر کے کھانے کی میں اس پر آ جاؤ کھانا تیار ہے امی میں ابھی آیا یہ کہہ کر حامید فوراً اپنے کمرے میں چلا گیا اب آگے دیکھتے ہیں کیا ہوا کھانا کھاتے ہوئے حامید نے ابباجان سے پوچھا ابباجان کچھ اس بارے میں بتائیے کہ اسرائیلی فلسطینیوں پر ظلم کیوں اٹھا رہے ہیں اور ساری دنیا کے مسلمان اس کے مظالم کا موت اور جواب کیوں نہیں دیتے اب حامید کو اس مظاہرے کے بارے میں تجاجی مظاہرہ جو وہ باہر دیکھ کے آیا اس کے بارے میں وہ اپنے ابباجان سے سوال کر رہے کہ یہ آخر اسرائیلی فلسطینیوں پر کیوں ظلم دھا رہے ہیں اور دوسرے مسلمان کیوں خاموش ہیں وہ کیوں اس کا جواب نہیں دے رہے حامید کھانا کھانے کے بعد میرے کمرے میں آؤ میں تمہیں اس بارے میں تفصیل سے بتاؤں گا اس کے ابباجان نے اسے کہا کہ تم کھانا کھالو اور اس کے بعد میرے کمرے میں آؤ کھانا ختم کرنے کے بعد حامید اپنے ابباجان کے پاس جا کر بیٹھ گیا حامید کے ابباجان کہنے لگے حامید دنیا کے جتنے بھی مسلمان ہیں وہ ایک خدا اور ایک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کتاب اور ایک قبلے کو مانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں انہیں چاہیے کہ قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کریں اور تفرقہ بازی سے بچیں تفرقہ بازی کہتے ہیں گروہ بنانے کو یعنی مختلف گروہوں میں نہ بٹیں کہ خواہ و مذہب کی بنیاد پر ہو نسل کی بنیاد پر ہو یا ذات بات کی بنیاد پر اور یہاں پر پوری دنیا کے مسلمانوں کے متعلق ان کے عقائد کے متعلق بتایا گیا ہے کہ وہ ایک خدا ایک رسول ایک کتاب اور ایک قبلے کو مانتے ہیں تمام دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں ان سب کا عقیدہ ان سب کا ایمان ایک ہی ہے ہماری اسلامیت کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ امت مسلمان کی مثال ایک جسم کسی ہے جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہو تو پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے حامد نے کہا حامد نے اپنی اسلامیت کی کتاب میں پڑھا ہوا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امت مسلمان یعنی مسلمانوں کی جتنی بھی امت ہے وہ تمام لوگ ایک جست کی طرح ہیں ایک جسم کی طرح ہیں اور جیسا کہ جسم کے کسی ایک حصے میں تکلیف ہو تو پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے اسی طرح جب کسی ایک مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے تو پوری امت مسلمان بے چین ہو جاتی ہے تم درست کہہ رہے ہو دنیا کے کسی بھی خطے میں اگر مسلمان تکلیف میں ہوں تو پوری امت مسلمان پریشان ہو جاتی ہے ہم نے یہاں تک پڑھا آج کا ہمارا سبب کل انشاءاللہ ہم اس کو مکمل کریں گے اور حامد نے جو سوال کیا کہ اسرائیلی فلسطینیوں پر کیوں ظلم دھارے ہیں یہ سوال بھی اس کا جواب ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے اسی سبق میں میں امید کہتی ہوں کہ آج کے سبق میں جو بھی مشکل الفاظ تھے آپ ان کے معنی اچھی طرح یاد کریں گے اور اس میں لکھی گئیں احادیث کو بھی اچھی طرح یاد کریں گے انشاءاللہ جزاکاللہ اللہ حافظ